اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے بھئی گائز آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہے آج ماشاءاللہ بھئی بڑے انپورڈٹ مہمان جو ہیں مہمان نہیں جو ہیں گھر والے ہمارے سب سب اکھٹا ہوئے ماشاءاللہ سے تو بہت مزے مزے کے کھانے بنے میں نے کہا اس کے ویلوگ بنا کے ایک چیز کا تو آپ لوگوں کو بھیجوں دکھاؤں تو چلیں بھئی یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا اس پیکڈی بنائی ہے میں نے چومن اور بہت لذیذ بہت ٹیسٹی بہت امدہ مزے دار اسی طرح کہ جب میں ریسی پی بتاؤں گی آپ لوگوں کو تو آپ لوگ بنا کے اپنے بچوں کھلائے گا بہت پسند آئے گا بچوں کو آپ لوگوں کو پسند آئے گا بڑوں کو تو جو ہے دیکھیں بھئی کیسے لگ رہی ہے بھئی اچھی لگ رہی ہے نا میں مجھو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے دیکھ کے بھوک لگ رہی ہے تو آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہوگی لیکن انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور بنائیے گا دعاو میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں بیل آئیٹم دبا دیا کریں تاکہ میرے نہیں آنی ویلوگ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے کریں تو یہ جو ہے دیکھیں آپ آپ جو ہے بھئی گرما گرم جو ہے سپیکڈی چومین گرما گرم چومین اس کا چندی چندی کوک بھئی مزہ آ گیا کیا کہنے تو یہ ہے بھئی تو وہ آپ لوگ جو ہے میں بھی آپ لوگوں کو ریسیپی بتا رہی ہوں اور اس لیے بھی تو میں ذرا لائٹ کر اور کرنے کے لیے گئی تھی چلیں بھئی آپ دیکھیں بہت ایزلی بنتی ہے بہت اچھی طریقے سے بنتی ہے یہ پہلے آپ لوگوں نے جو ہے اس پیکڈی جو ہے جو ایک پیکٹ جو لینا ایک پیکٹ لے لیں چومین کا جتنا بھی بنانا اس حساب سے جو بھی لے لیں پہلے ایک پیکٹ کھولیں اب اس کو کھول کے دو دو ڈبل ڈبل پیسوں پر بیچ بیچ پیسے سے توڑ کے کسی ٹرے میں یا کسی پلیٹ پر رکھ لیں پانی رکھیں ایک پتیلی میں لیکن زیادہ رکھئے گا اگر زیادہ ہے تو زیادہ رکھئے گا اگر کم بھی ہے تو پھر بھی زیادہ رکھئے گا تو وہ پانی جب بائل ہو جائے اس میں ایک چنچا آئل ڈالیں اور نمک ڈالیں تھوڑا سا پانی رکھے گوٹلیاں نہ بنیں پھر جب پانی اُبلے لگے اچھی طریقے سے تو پھر آپ لوگ اس میں وہ کریں یہ اسپیکڈی جو آپ نے توڑ کے رکھی دی ہلکی ہلکی کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو کھول کھول کے نکال نکال کے ڈالیں آپ اس میں جوائن نہ ہوگا ڈالتی جائیں ڈالتی جائیں چلاتی جائیں اس طرح سے جب ساری ہو جائے تو چمچے سے اس کو اچھی طرح چلا لیں اچھی طرح دیکھتی رہیں اس کو تھوڑی دوڑی دیر میں جب وائل ہو جائے اپنے ٹائم پہ تو اس کو کسی چھنے میں کسی چیز میں اس کو جو ہے چھان لیں نیتھار لیں اس کو جس میں چاوال نیتھارتے ہیں نیتھارنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں پھر آپ نے چکن لینی اسی حساب سے ایک چکن لینے اس کو بارک بارک پیسیوں میں کھاٹ دیں پیسیز کر لیں اور بھائی اس کے لئے سبزی چاہیے آپ کو گاجر شملا مرچ اور ہری پتو والی پیاز اس کو بھی آپ کٹنگ کر کے رکھ لیجئے گا رکھنے کے بعد آپ ایک سائٹ میں واش واش کر کے کٹنگ کر کے رکھ لیں ادھرک لہسن کا پیسٹ لیں ادھرک لہسن کا پیسٹ لیں اور پھر پتیلی میں آئل ڈالیں نون اسٹک کڑھائی ہے یا نہیں بھی یہ تو اس پر آپ آئل ڈالیں ادھرک لہسن ڈالیں پیسٹ چکن ڈالیں پیسٹ ڈالیں اس کو ہلکا ہلکا اس کو بھون لیں اور کٹی مرچے ڈالیں نمک ڈالیں سوس ڈالیں سوس ڈالیں پھر یہ جو سبزی آپ نے رکھی ہے گاجر وغیرہ اس طریقے سے کٹیے گا دیکھیں جو کٹی ہوئی اس طریقے سے کٹیے گا پھر آپ شامل کر دیں پھر یہ آپ نے دیکھا کہ سبزی جو ہے ایک بات سبزی زیادہ نہیں گلی چاہیے کیونکہ جو جتنے چائنیز کھانے ہوتے سبزی زیادہ گلی بھی ہو اور تو ویسے بھی سبزی زیادہ بھون بھان بھان سارے ویٹائمنز خراب ہو جاتے سبزی بنائیں سبزی سبزی بنائیں کسی دن میں بتاؤں گی مزیدار اور بہترین بنتا ہے پھر آپ سبزی ڈالی تھی اس کو کچھ رہنے دیجئے گا پھر جب ہلکی ہلکی ہو جائے دیکھیں ہلکی ہلکی قصر رہ گئی بچولا بند کر اور آن ہی رکھے گا اور چھوٹا کوئی دسپنا ہے یا پھر چمچہ ہے یا نہیں لیے اس سے آپ چلائیں سوپر نیچے کریں مکس کریں اور گرما گرام پیپ پھنڈی پیپسی کے ساتھ مزی لے کے یوز کریں بھئی کیچپ وغیرہ واو چلیں دعا میں یاد رکھیں اور کسکرائب کریں بیل کسکرائب کسکرائب